اسلام علیکم جیمنائیز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک جو اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ 23rd of january سے 29th of january تک ہے ان سات دنوں میں دو آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہونے والے ہیں ان دونوں آسٹرولوجیکل ایوینٹ کا اثر آپ کی زندگی پر بڑا گہرا ہونے والا ہے تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں پہلا ایوینٹ یہ ہے کہ مارس کیپریکون اینگل پر آ جائے گا یہ ایک نیو اینگل پر مارس 2022 اور وہاں پر وہ پوزیٹیو ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ آپ کا آٹھما اینگل ہے اس لیے آپ کو تھوڑا کیر فول ہونا چاہیے دوسری بات آپ کے ہاں وینس ڈاریکٹ ہو جائے گا اور 29th of january کو یہ ڈاریکٹ ہوگا وینس کے ڈاریکٹ ہوتے ہی آپ کے ہاں love life میں پھر چینجز آئیں گی وہ کس قسم کی چینجز ہیں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں ہم پہلے مارس سے شروع کرتے ہیں 24 کو مارس آئے گا کیپریکون اینگل پر آٹھویں گھر میں اگر کوئی سٹار انٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور حالت میں جائے گا بٹ مارس کیپریکون اینگل پر پوزیٹیو ہوا کرتا ہے لیکن اس کی پوزیٹیوٹی ایسی طاقتور پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی ایٹھ اینگل پر کہ جس کے ایواز آپ کھل کر پرفومنسز کریں ایسی پرفومنسز کر سکتے ہیں جن میں آپ کے ایکسپیرینسز ہیں جس میں آپ کو ریزلٹ فار شور پتا ہے جس میں آپ کسی الجھن کا شکار تھے اور now you have a new idea and آپ اس الجھن کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں تو ایسے کام کیے جا سکتے ہیں بٹ ایسے کاموں سے گریز کریں جن کاموں میں پوری عزت سرف ہو جاتی ہو پورے پیسے لگ جاتے ہوں جو بھی آپ کے ایسیٹس ہیں یا پوری آپ کی توانائیاں سرف ہو جاتی ہوں ان کاموں سے ابھی گریز کریں ایٹھ اینگل پر ایسے کاموں سے بھی گریز کریں اگر مارس جیسے ٹونٹی فورت کو آئے گا جن کاموں میں قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہوں جیسے تھانا کچہری جیسے عدالتی کاروائیاں جیسے تحمت کا لگنا جیسے کسی طرح کی کوئی سوشل انسلٹ ہو سکتی ہو ان چیزوں سے ابھی فیلحال آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے مارس کے ایٹھ اینگل پر آنے کے بعد آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو ہیلڈی کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ اس سے پہلے اپنے لائف اسٹائل کو لا پرواہی سے لے کر چل رہے تھے کچھ بھی کھاتے تھے کچھ بھی کرتے تھے کبھی بھی سو جاتے تھے کبھی بھی اٹھتے تھے تو اگلے کچھ چھ سے آٹھ ہفتوں کے لیے اب آپ کو تھوڑا اپنی لائف اسٹائل کو ڈسیپلن یا ہیلڈی لائف اسٹائل کی طرف لانا ہوگا نہیں تو کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی جو لوگ ایسے ایج گروپ سے یا ایسی آرگن پرفارمنسز سے متصل ہیں چپکے ہوئے ہیں جو پہلے ہی انہیلڈی ہیں جیسے وہ کسی بیماری کو کیری کر رہے ہیں وہ لانگ ٹرم ڈیزیزز ہیں تو ان کو ان چھے ہٹھ ہفتوں میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی دوسری چیز آپ کا وینس ڈاریکٹ ہوگا جب تک وہ کمزور حالت میں تھا ریٹرو گریڈ حالت میں تھا وہ اچھا تھا آپ کے لئے گوئیٹھ اینگل پر پینس کا ڈاریکٹ ہونا آپ کو کچھ ٹربلز دے گا ایسی ٹربلز جس میں آپ کو اپنی محبتیں پروف کرنا پڑیں گی آپ کو اپنی سنسیرٹیز کے لئے لوگوں کو پروف پیش کرنا پڑیں گے آپ کو اپنے جذبات صرف دل میں رکھنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو اسے زبان پر لاکر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ میں کتنا سنسیر ہوں یا میں کتنی سنسیر ہوں یا مجھے کتنا آپ سے اٹیچمنٹ ہے یہ سبب آپ کو بتانا پڑے گا جب تک وینس آپ کے ہاں ایٹھ سینگل پر ہے بٹ وینس کا ڈاریکٹ ہونا کسی حد تک آپ کے اندر کمزوریوں کو ڈرائی ایموشنز کو ایسے جذبات جن جذبات میں کسی پلیجر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی آپ آئیسولیٹڈ پریکٹیکل سے ہو کر زندگی گزار رہے تھے ٹیسٹ آف لائف سے دور جا رہے تھے وہ والی سائیڈ اب آپ کی آن ہو جائے گی تو انڈویجول گروتھ آئے گی ایموشنل ڈیویلمنٹس بٹ ابھی بھی یہ دوسرے تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے یہ صحیح ٹائم نہیں ہے دوسرے کو اپنے جذبات میں شیئر سول کمیٹمنٹس یا ایموشنل اٹیچمنٹس کے لیے یہ ٹائم صحیح نہیں ہے پرپوز کرنا کسی کے پرپوزل کو ایکسپٹ کرنا this is not a good time but انڈویجولی آپ کے اندر چینجز آئیں گی آپ کو بیوٹی لونگ نیچر میسر آئے گی آپ کو موسم اچھے لگیں گے اور اسی طرح کے دیگر پلیجر جسے ہم لائف پلیجر کہہ سکتے ہیں وہ بہرحال ملیں گے مرکری آپ کے نائنٹھ ہنگل پر ہے یہ سٹوڈنٹ جیمینائز کے لیے بہت اچھا ہے سٹوڈنٹ جیمینائز اس سے اپنے ایکزیمز کو اپنی کمیونکیشن کو اپنی رائٹنگ سکلز کو اپنی کانسنٹریشن ابیلٹیز کو اپنے بینل قوامی ایجنڈاز کو پورا کر سکتے ہیں بزنس مہنز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیو ڈیل میکنگ سیکٹر سے بینکنگ کرائسز کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ اچھی ڈیلز بنانے کے لیے یا پھر اپنے اندر ہی ملٹی ٹاسکنگ کریج کرنے کے لیے مرکری کی پوزیشن بہت اچھی ہے سورج بھی آپ کے لیے اس وقت نائنٹھ اینگل پر ہے that is your bravery that is your new way outs that is your ملٹی ٹاسکنگ سکل that is your spirituality and وہ بھی اچھی فارم میں and سیٹن بھی آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے that is extra ordinary positive سیٹن اگر نائنٹھ اینگل پر ہو تو بہت ساری آپ کی کمیاں کمزوریاں آپ کی بد انتظامی undisciplinary behaviors وہ balance ہو جائیں گے rules پر چلیں گے rules پر چلنا پسند کریں گے rules پر چلنے والے لوگوں سے واسطے پڑیں گے دونوں کی deal ذہنی ہماہنگی سے بنیں گے دونوں کے درمیان long term decisions ہوں گے profits بڑے ہوں گے so everything housewives کے لیے بھی یہ time بہت اچھا ہے جس میں انہیں obedience ملے گی لوگ ان سے فرما برداری کریں گے ان کی قدر ہوگی ان کے ideas family welfare کی وجہ بنیں گے loving skills develop ہوں گی students gemini's اس وقت چھائے رہیں گے due to your ruling planet examinations اتنے easy ہو جائیں گے کہ mind double strength performances دے گا love life physical health insults and extra honorary investments کے لیے یہ time تھوڑا مبھم مدھم کمزور ہے تو تھوڑا سا محتاط رہیے ان تین فیلز میں پاکی otherwise you are going good اگر تو آپ اس planety behavior سے ایک اچھا life style اپنائے ہوئے ہیں successes earn کر رہے ہیں face value بنا رہے ہیں and کسی حد تک آپ کچھ reserves بھی create کر رہے ہیں تو then you are a strong gemini so there is no need for any remedy but اگر کوئی gemini اس وقت sensitivity کا شکار ہے extraordinary thinking ہے performances بہت low ہے love life disaster میں جا رہی ہے physical crisis آ رہے تو اس side اس کو cover کرنے کے لیے go with emerald emerald اردو زمرد کو کہتے ہیں اس کے 8 سے 10 karat پہننا آپ کے لیے مفید ہوگا ساتھ میں سورہ شمس پڑھی جائے وہ بہترین ہے ساتھ میں سورہ یاسین کی second last آیت پڑھی جائے سفید رنگ کی چیزیں اگر جمعہ کے دن خیرات کر دی جائے تو یہ ایسی remedies ہیں جو آپ کی spiritual side کو بھی smooth کر دیں گی اور آپ کی جو physical یا mental behaviors ہیں یا time behaviors ہیں انہیں بھی ٹھیک کر دے گی اگر کوئی جیمنائی یہ سب کے باوجود الجا ہوا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو پا رہا will بھی اس نے اپنے ارادے بھی بہت پکے کیے ہوئے ہیں اس کے پاس resources and opportunities بھی ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر اسے بہت زیادہ tolerate نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو اسے پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے treatment کا سہارہ لے لینا چاہیے treatment کا جو پہلا step ہے personal diagnosis ہے personal diagnosis کے لیے number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں بٹ میں اکثر ہی کہتا ہوں وہ free forums نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ میرے staff کو تنگ کرتے خیر اگلے ہفتے نیا چاند ہوگا اور وہ اپنے اموشنل سائیڈ پر مزید positive impacts ڈالے گا ان positive impacts کا آپ کی ذات پر آپ کے behaviors پر کیا فرق آئے گا تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جیمنائز اگر میری یہ کوشش ہیں یہ astrological جو واقعات فلکی اسرار اور فلکی قوانین کے مطابق ہونے والے ہیں اگر ان کی reports یا ان کی researches آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی knowledge enhance کرے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جگہ آپ کی سبسکرپشن بارحال ہماری حوصلہ وزائی کی وضع بنتی ہے جمین آئیز آپ کی سبسکرپشن ہی وہ واحد چیز ہے جس نے ہمیں پاکستان میں نمبر ون آسٹرولوجیکل فورم کرنے میں مدد دی آپ کی محبتیں اسی طرح چلتی رہیں تو ہماری خدمات موسیقی موسیقی